تو ایسا مارول کی ڈوبتی لکیا بچانے آ رہا ہے اپنا بڑوالا سوپر ہیرو جو پٹر پٹر جنتو کی طرح بولتا ہی رہتا ہے اور یہ ڈیالوگ آپ نے ایونجرز اینڈ انفینیٹی وار میں سن ہی لیا ہوگا تو یس یہ بھی بلکل ویسا ہی آ رہا ہے کیونکہ لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ بندہ صرف اپنے ہاتھ پیر نہیں چلاتا ہے اس سے زیادہ کہیں زیادہ اپنا مو چلاتا ہے جو دسمنوں کو ایسے ہی پکا ڈالتا ہے یعنی بکیتیوں کا یہ ماسٹر ہے اور اسے بکیتی کرنا بہت زیادہ پسند ہے جس کو اس بار یعنی اپنے ڈیڈپول کے تھرڈ پارٹ میں جس کا نام ڈیڈپول اور بولبرین ہے ڈیڈپول 3 کر کے نہیں دکھائے گیا لیکن یہ موی بیس ہونے والی ہے ڈیڈپول کے اوپر اور بولبرین کا کتنا رول ہوگا وہ آگے دیکھ لیں گے ہاں اور اسے ایک مسیح کے روپ میں دکھائے جا رہا ہے یعنی مارول کے اچھے دینہ بھا گئے ہیں جو موڈی گورنمنٹ سے انہوں نے اس کی چرانی ہے ایک بار کے لیے اپنی مووی کو بہت زیادہ اچھا پرموشن دینے کے لیے اور ہیروز کا بھی سوپر ہیروی سے دکھائے جا رہا ہے یعنی اپنا ڈیڈپول اس بار فکنگ گریٹ اور خطرناک ہونے والا ہے تو اس کا ٹیجر آ چکا ہے ٹیجر میں دیکھیں گے ہمیں کیا کیا ملا ہے کیونکہ بہت کچھ دکھانے کی کوشش کری ہے چھوٹی سی چھوٹے انفارمیشن بھی آپ کو بہت زیادہ ہنڈ دیکھے جانے والی ہے اس کا بار ٹریلر میں کیا مل سکتا ہے اور مووی میں کیا مل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے ویڈیو کو ایک لائک نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب جروہ کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں بجھ سے بھی سٹارٹنگ ہوتی ہے یہ طرح fucking psychotic environment ہے that's why کہ یہ ان کے ساتھ اپنا بڑے celebrate کرتا ہے جہاں پر یہ بہت سی چیزیں اپنا past یاد کر کے تھوڑا regression بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دنیا میں بھائی ملد آگے لائف میں مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ مانگ لیتا ہے then اسی کے بعد سے یہاں پر ہمیں لائف میں اس کی جرنی دوبارہ ایک نئی شروع ہوتے نظر آ رہی ہے اور ٹیجر کی شروع جسٹ ایسے کری گئی ہے یہاں پر ڈیڈپول کی لائف اب ختم ہو چکے لیکن بھائی اصلی لائف اس کا اصلی سٹرگل یہاں سے شروع ہونے والا ہے کیونکہ ٹیویے کا کنیکشن یہاں دیکھنے کو ملنے والا ہے یعنی ٹیویے کا کنیکشن ملٹی ورس کا کنیکشن کیونکہ لوکی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب لوکی کے ساتھ یہ کنیکشن ہی سٹارٹ ہوا تھا then اس کے پہلے ٹیویے میں انٹری ہوئی تھی اب وہ تو لوکی تو بھائی اب گوڑ ہو چکا ہے پر ہیروز کو یہ بیسٹ اپورچنٹیز مل رہی ہے جو لوکی کو ایک بار مل چکی ہے اور اب ڈیڈپول کو ملنے والی ہے دیکھو ٹیجر آپ کو میں بہت کچھ ریویل کرنے کی کوشش کری ہے لائک ڈیڈپول کی ہیلنگ پاور اس بار کافی حد تک بڑھ چکی ہے جو ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ میں دیکھا تھا اسے ہیل ہونے کے لیے ٹائم لگتا تھا لیکن اس ٹائم پر انسٹ ہیل ہوتے نظر آئے وہ جو آپ یہ کار والا سین دیکھ رہے ہوگے ہاٹ ٹوٹتا ہے لیکن انسٹینٹلی وہ اپنے ہاتھ کو ہیل کر لیتا ہے یہ خطرناک ہونے والا ہے اس میں پاور بوسٹنگ ہے اس کے بعد ایکسن تو اس میں بہت ملنے ہی ملنے والا ہے اور اپگریڈڈ اسکل فول ایکسن ملنے والا ہے جو یہ دو گن کا سیکونس ہمیں دکھا کے جا رہا ہے اور پرومیس بھی کر کے جا رہا ہے دوسرا ٹی وی کے ساتھ بھائی اس کا پنگا بھی دکھا جا رہا ہے لیکن ایک طرف یہ ٹی وی کے لیے کام کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ٹی وی کے ساتھ جب یہ چلا گیا تو وہاں جو اس کا ہیڈ ہے پھر اس کے ساتھ کانورسیشن ہوتی ہے اور وہ اسے اپورچنٹی دینے والا ہے کہ بھائی صاحب تم سپر ہیروز کے بھی سپر ہیرو بننے والے ہو تو ڈیٹ پول یہاں پر خود ہی بولنا ہے گیاندھا بھگوان تیسرا بھائی بولورین کی انٹری ہونے والی ہے لیکن بولورین یہاں کام کس کے لیے کر رہا ہے کیونکہ ایک بار کے لیے وہ ٹیول میں میٹنگ کرتے تو نظر آ رہا ہے جو بیک سائٹ سے ہم بلکل جان سکتے کہ وہ بولورین ہی ہے ماروال والوں نے بہت کوشیز کری کہ اسے چھپا کے رکھا جائے لیکن اس سے پہلے ہی بہت سے ایسی پوسٹرز اور پکس سوٹنگ کے دوران ریلیج ہو گئی تھی جو اس سے بہت زیادہ ریویل آؤٹ کر دیتی ہیں کہ بہت زیادہ رول ہونے والا ہے نوٹ ایچ کیمیو بہت کیمیو سے بہت دمدار رول ہونے والا ہے جو لاسٹ میں بھائی بولورین کی انٹری بھی دکھاتے ہیں لیکن چھوٹا سا مومنٹ دکھا کے ماروال والے جانے کیا اپنے آپ کو تررم خان سمجھ رہے تھے کیونکہ یہاں ہمیں پتا یہ بولورین آنے والا ہے اور دمدار آنے والا ہے تو ان دونوں کی بھائی پہلے تو پنگا ہوگا لیکن لاسٹ میں ان دونوں کا کولیب ہونے والا ہے دونوں جوڑی بننے والی ہیں اور اس جوڑی کے لیے بھائی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں وہ نیچے کومینڈ بکس ہو جب وہ بتا کے جانا بھائی بھائی اس میں بہت سے چہریا سے دکھانے کی کوشش کری ہیں جب وہ بر تھڑے سا لیبریشن کر رہا ہے تو یہ آپ جو مستیک والا جو انسان ہے جو اس کو سیکنڈ پارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا پھلا نام یاد نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کا نام بتا سکتے ہوگا آپ کو پتا ہے تو دوسرا یہ ابداڑی والا جو انسان ہے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ میں آئے تھا جو اپنی ہیروین کو چھیڑ رہا تھا اور ہیروین نے اس کے ٹیکٹیو کو پکڑ لیئے تھے تو یہ بھی آپ بتا سکتے ہوگا بھائی ہندی دمدار کر رکھی ہے ڈیڈپول یار بڑھولا سپر ہیرو ہے اور یہ بٹر بٹر کرتے ہی رہتا ہے اور بھائی اس کے باتوں میں ہی تو دم ہے فائٹ میں تو سب دم ہی دم ہے مارول کی بہت سی موویز میں ایکشن پیل کے ملتا ہے لیکن ایسے بھائی کہتی ہیں صرف اپنا ڈیڈپول کرتے نظر آتا ہے اس کے لئے ویٹ ہے ٹیلر میں دیکھتے ہیں اور کیا ہونے والا ہے کیونکہ موویز جلدی آنے والی ہے بھائی ملتے ایک لئے ویڈیو میں جاہیت